اسلام علیکم سٹوننٹس میرا نام عاصف اقبال ہے اور آج میں زیادہ ترہ کورٹ سے ہٹ کر آپ کے لئے جو ایک مین پرابلم ہے وہ لے کر آئے ہوں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے اکثر کالیج میں سی بی ٹی کے کورس میں کہ یہ انہوں نے ایک سیٹ انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے جس میں ہم نے پاس فیل وغیرہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے اس کا سٹیٹس سٹوننٹ کا گریڈ ریمارکس وغیرہ فارمولی کے مدد سے تو ایک تو اس میں یہ ادھر یہ فسٹ روم ہے اس کے ان کے مطابق جو اے گریڈ ہے یہ انہوں نے بی دیا ہے یہاں پر اے بنتے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ ریڈ 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 ر مارکس تو اکثر اسٹورنٹس نے یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جو جس یہاں پر لکھتے ہیں بس سمپل انہوں نے فرمول لکھتے ہیں میکسیمم اور اپٹینڈ مارکس میں سے میکسیمم مارکس معلوم کرتے ہیں کہ یہ پینس فائف ٹرنٹی ون میکسیمم مارکس ہیں تو یہ بالکل ہے لیکن انہوں نے رکھا ہے اسٹورنٹ نیم جو اسٹورنٹ کا نام بتاؤ جنہوں نے میکسیمم مارکس لیے ہیں فائف ٹرنٹی ون یا کچھ بھی ہو تو اکثر اسٹورنٹس میں سے مینویل چک کرتے ہیں کہ اس ٹوئنٹ کا نام ہے کاشف اور پھر ادھر لکھتے ہیں کہ کاشف یہ اس طرح نہیں ہے یہ اس کے لئے میں لکھتا ہوں یہاں پر دو تین فارمولے میں یہاں پر لکھتا ہوں اور پھر اس کو اس کی مدد سے کوشش کریں گے کہ ہم معلوم کر سکے کہ سٹوئنٹ نیم کیا ہے ویدہ میکسیم مارکس تو سب سے پہلے تو ہی فارمولے ہم لکھیں گے اسی ایکل ٹو میکس کے کس ٹوئنٹ کے سب سے زیادہ نمبر ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈریک کروں گا اور ٹین مارکس میں اور یہ انٹر کروں گا تو یہ بنتے ہیں فائف ٹوئنٹ ونس ہے یہ پھر اس کے بعد ابھی یہ کہہ رہے کہ اس ٹوئنٹ کا نام بتاؤ تو اس کے لئے یہاں پر میں لکھتا ہوں دوسرا فارمولے اسی ایکل ٹو میچ یہ میچ میں لکھتا ہوں میچ کے لئے یہ کنڈیشنز ہیں یہ تری کنڈیشن ہے اس میں سے تھرڈ کنڈیشن جو یہ آپشنل ہے کیونکہ یہ سکوئر بریکٹس کے اندر ہے تو اگر ہم ڈال دے تو ابھی سہی ہے اگر نہیں تو ابھی سہی ہے لیکن کوشش کریں گے بعض وقت یہ مسئلہ دیا رہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہم تریڈ کنڈیشن یا تریڈ پیرامیٹر ضرور ڈالیں گے کہہ رہے لوک اپ پیلیو تو ہم لکھتے ہیں فائف ٹوئنٹ ون میں نے چک کرنا ہے کاما کہتے ہیں لوک اپ رہے کس میں چک کرنا ہے تو اپٹینڈ مارکس میں میں چک کرنے تو یہ میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور کاما ڈالتا ہوں تو اس کے بات کہہ رہے ون کی لیسہ دن اور زیرایکز ایکٹ میچ اور مائنس موٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فائف ٹوئنٹ ون مجھے اس نےrando میں نہیں مہلا تو کیا میں اس کے قریب ترین لیس مارچ چک کروں یا اس کے قریب ترین مارکس کرو کہ میں نے ایک زیرکلی ہی مارچ چک کرنے تو اس کیس میں تو مجھے پتہ ہے 521 اس میں سے ہے تو اس لئے میں 0 لکھتا ہوں کہ exactly آپ نے اسی نمبر کو find کرنے ہاں اگر اس case میں یہ 0 ہم نہ بھی ڈالے کوئی problem نہیں ہے تو یہ میں bracket close کرتا ہوں enter کرتا ہوں یہ کہہ رہے کہ 9 نمبر پر جو student ہے اس کے سب سے زیادہ mark سے اور یہ بالکل صحیح ہے 9 نمبر پر جو student ہے اس کے mark سب سے زیادہ ہے ابھی اس کی مدد سے next line میں ہم یہاں پر لکھیں گے is equal to index اگر آپ کو ان فارمولوں کی سمجھ نہیں آ رہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو نیچے comments line میں لکھ لیں پھر بعد میں میں اس کو complete explain کروں گا لیکن ابھی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ فارمولے آ رہے ہیں اس لئے میں اس کو complete explain نہیں کر رہا second index فارمولے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے array دینے کون سے array سے آپ نے value اٹھانے تو میں کہہ رہا ہوں ان ناموں میں دیکھ لو تو یہ ناموں کہہ رہے ہیں کاما پہلے ہوں کہہ رہے row number کون سا row number آپ نے دینے تو row number ہمیں پتہ یہاں پر لکھائے تو میں لکھتا ہوں n22 اس میں row number ہے پہلے row again کاما اور کہہ رہے column number کون سے تو column number تو کوئی نہیں ہے بس وہی column ایک column ہے ہم نے ایک column select کیا اگر ایک سے زیادہ column ہو تو پھر اس کے لئے column دینا ضرور ہوتا ہے اب یہ ہمارے case میں بس ایک ہی column ہے تو مجھے کوئی column کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے کاشف کے مارک سب سے زیادہ ہے ان میں اس پوری ٹیبل میں کاشف کے مارک زیادہ ہے ابھی اس طریقے سے ہم اس ٹرنٹس کو بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ سب سے کھم مارسس کے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ فارمولا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی طولے سے کلین اپ کر لے یہ صحیح فارم میں نہیں ہے ابھی اس میں میں نے یہاں پر اگر آپ فارمولے کو دیکھ لے تو یہاں پر میں لے کے O22 O22 میرے پاس یہ والے سلے جو اس کے قریب ہیں تو یہاں اس میں کلک کر کے اس فارمولے کو کپی کر کے ایکول کے علاوہ یہ میں کپی کرتا ہوں اور پھر ادھر آکے اس 9 والے جس سل میں 9 ویلیو ہے اس میں O22 کی جگہ میں وہی فارمولے ڈالتا ہوں میکسیمم اور اس روک کالن کا میکسیم معلوم کر لے تو یہ میں انٹر کرتا ہوں پھر نائن آیا اور پھر میں اس مارس کو اٹھا دیتا ہوں سٹارٹ اچھا ابھی یہ نیکسٹ یہاں پر دیکھ لے تو اس فارمولے میں انڈیکس کے فارمولے میں میں نے یہاں پر لکھا ہے اگر آپ دیکھ لے N22 تو اچھی بات ہے کہ N22 میں یہ 9 پڑھا ہے تو N22 میں فارمولے کو کاپی کر کے یہ یہاں پر اس میچ کے ساتھ ایکول کے علاوہ یہ میں کاپی کرتا ہوں اور یہ کاشف جو سیل جس کی ویلو ہے اس میں سے یہ N22 کو اٹھا کے یہاں پر یہ میں فارمولا ڈالتا ہوں ابھی جب میں انٹر کروں گا تو مجھے اس نائن کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے بس کاشف ہمجھے ڈاریک لیویلر ہے کہ اسٹورنٹ نیم ہوگارٹ میکسیم مارکس کاشف ہے ابھی اس کو چک کرتے اگر کوئی بھی سٹورنٹ سے کاشف سے زیادہ نمبر لے لیتا تو دیکھتے کہ یہ نام خود چینج ہوتے کہ نہیں ابھی فر اگزامپل میں رہا برات ہوں یہ رفی رفی سٹورنٹ ہے تو اس کے مارکس میں یا اس کے مارکس ان کے آپ اس نام پر نظر ڈال دیں یہ کاشف یہ اٹومیٹک چینج ہوگا پھر ملک دو نائنٹ نائن اور پھر ملک دو نائنٹ ایٹ اور پھر اس کے بعد نائنٹ ایٹ تو دیکھ لیں زیشان آگیا ابھی چونکہ زیشان کے مارکس پہنچ گئے فائف ہونٹ ٹوئنٹ ایٹ پر جو کہ زیادہ فائف ہونٹ ٹوئنٹ ایٹ 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 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مارکس بڑھ گئے تو اس کا نام اٹومیٹک لیدر آگیا اس ہم منیمم کے لئے معلوم کر سکتے ہیں منیم کے لئے میں بھی وہی طریقے سے سٹیپ بیس ٹیپ لکھتا ہوں منیم تو سب سے پہلے ہم نے کم مارکس معلوم کرنے اور پھر اس کو کلوس کر لے پھر اس کے بعد لکھ لے میچ تو میچ یہ میچ لک اپ بیلیو تو ہم نے یہ لک اپ کر نائی ایٹ ایٹ اور پھر لوک اپ ارے لوک سٹیپ میں لکھتا ہوں انڈکس اور ارے ویلیو اے جو سٹوینٹس نیم اے وہ پھر اس کے بعد کام پھر رو نمبر تو رو نمبر کے لئے میں ساتھ لکھ این ٹوانٹی تری میں ویلیو اے اور پھر اس کے بعد کولم کی کوئی ضرورت نہیں تو میں اس کو انٹر کرتا کر لے اور پھر اس میچ فنکشن میں آجائے اس او ٹوانٹی تری کی جگہ وہی فارمولا لکھ لے انٹر کر لے تو پھر بھی سکس اگر میں اس کو اٹھا بھی دوں اور پھر یہ فارمولا اٹھا لے یہ والا فارمولا اٹھا لے یہ میچ والا اور یہ 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 سے اٹھا لے اور پھر اس کو کابی کر لے ایکول کے علاوہ اور اس اینڈکس فارمولا پر آجائیں یہاں پر انٹ ٹوانٹی تری کی جگہ آپ اس فارمولا کو پیسٹ کریں انٹر کریں اور اب یہ دیکھ لیں تو اب اگر میں کوئی سی سٹوانٹس کے مارس رفی سے کم ہوں تو دیکھ لو شازیب آگیا کیونکہ شازیب کے مارس بھی اس پوری لیسٹ میں سب سے کم ہے تو اس لئے یہ آگیا اب نیکس ٹپ ہے کہ اس کو آپ نے روائل بلو کلر دینے تو روائل بلو کے لیے اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو کوئی کلر آپ پتہ نہیں روائل کون س ہے تو کمنٹس لانے مجھے بتا دیں میں فارمولے کے مدد سے کلر بھی دیں گا تو یہ یہاں تک میں نے کیا ابھی میں سٹورنٹس کے لئے کوئسٹن چھوڑ دیتا ہوں اگر کسی دو سٹورنٹس ہیں جو دونوں ٹاپ ہیں یا دو سٹورنٹس ہیں جس کے سب سے کم مارس ایکول اور کم بنتے ہیں تب یہ کونس سٹورنٹ کو فائن کرے گا اور اگر اس طرح دو سٹورنٹس جس کی سب سے کم مارس ہو اور برابر واپس میں تو کونس سٹورنٹ کو پک کر لی آپ اس کو پریکٹس کر لے کوئی مسئلہ تو مجھے بتا دے کمنٹس لائن میں انشاءاللہ میں پھر اس کو سول کر دوں گا تینک یو اسلام علیکم